موسیقی عزیزانِ گرامی یہ مسائل وہ ہیں جو شریعت محمد و آلِ محمد میں ہیں ہماری عقل کے یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ آلِ محمد نے جو اصول بتایا ہے آلِ محمد نے جو شریعت بتائی ہے آج یہ وہی مسائل ہیں اور ان مسائل کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے انہی کا نام مراجع ہے اسی کا نام مرجعیت ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن مسائل ہم تک پہنچائے حلال حرام کے مسئلے پہنچائے دین ہم تک پہنچایا یہ مراجع کا نتیجہ ہے ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے علماء کی شہادتوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں گیا نجف میں میں گیا کربلا میں گیا میں نے دیکھا بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر جہاں علماء جنہوں نے شہادت پیش کی ہے امامے کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں آج اگر سامراہ میں ظاہرین کو امام کے گیاروں امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو یہ علماء کی شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے شہادتوں دی ہیں سر پہ امامے ہیں اور نیچے سارا فوجی لباس آئے بندہ حیران ہو جاتا ہے انہوں نے اولاد کو چھوڑا جہداد کو چھوڑا سب کچھ چھوڑا لیکن آل محمد کے لئے انہوں نے قربانیہ دی ہے لہذا علماء کے مقام کو پہچانو مراجع کے مقام کو پہچانو کہیں مجھے اختلاف نظر نہیں آیا نہ ایران میں آیا نہ نجف و کربلا میں آیا کہیں کسی مومن کا دوسرے سے اختلاف نظر نہیں آیا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اپنے پاکستان میں یہ اختلافات نظر آ رہا ہے ایک مومن دوسرے سے نفرت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں دشمن وہاں تو ناکام رہا کیوں اس لئے کہ وہاں علم کا مرکز ہے جہاں علم کا مرکز ہو وہاں دشمن کی نہیں چلتی جہاں اکل کا فیصلہ ہو وہاں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے آج اگر اختلاف نظر آ رہا ہے تو یہ دشمن کی سازش ہے دشمن کوشش کر رہا ہے عزیزانِ گرامی دشمن کو ناکام بنائے کس طرح ناکام بنائے جس طرح علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر دیش کو ناکام بنایا ہے میں وہی پر تھا پندرہ شابان کو کربلا میں امامِ حسین علیہ السلام کے روزے پر ساری رات فجر تک اور فجر کے بعد تک ایک آواز گونج رہی تھی لبیت یا حفید 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 عزیزانِ گرامی اللہ نے ارشاد فرمایا آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لوگوں کی باتوں میں نہ ہو دشمنوں کے ایجنڈ نہ بنو قرآن کو پڑھو قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مجادلہ ہے اٹھامانس نمبر سورہ ہے گیارن بر آیت میں اللہ فرما رہے یرفائی لہو لذین آمانو منکم واللذینہ اوت العلم درجات اللہ فرما رہے جنہ میں نے علم اطا کیا ہے اس کو میں نے درجات اطا کیا ہے ایک درجہ نہیں ہے ان کے لئے درجات ہیں اور مجاہد کے لئے اللہ نے فرمایا سورہ نساہ چوتہ سورہ پچانویں نمبر آیت ہے اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدینہ بے اموالیں وانفوسیم الالقائدینہ درجاتن اللہ فرما دے میں نے مجاہد کو گھر پہ بیٹھنے والے پر فضیلہ دیئے کتنا درجاتن ایک درجہ اور عالم کے لئے کیا فرمایا درجات ایک درجہ نہیں کئی درجے امام سے پوچھا گیا مولا سمجھ نہیں آتی کہ جو جا کے جان کی قربانی دے اس کے لئے تو ایک درجہ جو گھر میں بیٹھا ہوا مرجے ہے مجتہد ہے عالم ہے اس کے لئے اللہ فرما رہے درجات یہ کیا وجہ ہے اللہ اکبر جو جواب دیا گیا بڑا عظیم جواب ہے امام فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں سنو مجاہد جا کے میدان جہاد میں کافر کی گردن کٹ رہا ہے اور مجتہد مرجے عالم دین گھر میں بیٹھ کے کفر کو قتل کر رہا ہے لہذا عزیزانِ گرامی آج ان شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ کازمین میں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں سامراں میں جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان میں اکثریت علماء کیے جا کے دیکھیں وہاں آپ کو تصویر نظر آئیں گی حیران ہو جائیں گے کہ اتنے علماء قربانیاں دے رہے ہیں اتنے علماء انہیں قربانیاں دیں آج بھی فلوجہ میں دعش کو ناکام بنانے کے لئے علماء قربانیاں دے رہے ہیں علماء آگے بڑھ رہے ہیں اور یقین کے ساتھ میں تو پہلے سمجھتا تھا پتن یہ کیا خبریں ہیں لیکن اب اور اتمنان ہو گیا ہے جسے ابراہیم نے کہا تھا میرے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اتمنان کے لئے اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے جب میں دیکھ کے آیا ہوں کہ علماء نے جان کی قربانیاں دیئے ہیں آج ان مقام ان کے مقام کو سمجھیں آج منبروں پہ آ کر کچھ لوگ علماء کو برا بلا کہتے ہیں مستحدین کو برا بلا کہتے ہیں سمجھ لیں کہ یہ دشمن کے ایجاند ہیں جو ہمیں مرکز علم سے ہٹانا چاہتے ہیں اور جو مرکز علم سے ہٹانا چاہیں سمجھے حقیقی شیطان وہی ہے کیوں اس لئے وہ علم کا دشمن تھا شیطان لہذا آج اگر تمہیں چاہتے ہو تمام امنین کے در میں اتفاد و اتحاد رہے اتفاق رہے ایک دوسرے کا مقام ہو ایک دوسرے کا احتمام ہو احترام ہو اور مقام اور عظمت کو سمجھیں تو میرے ساتھوے امام کی وہ حدیث جو میں سفر میں جانے سے پہلے بیان کر چکا آج پھر دو رہ رہا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے امام نے فرمایا المومنو اخل مومن لئمہی وعبی ہے مومن مومن کا بھائی ایسے ہے جیسے دو بھائی ہوں اور ان کا باپ بھی ایک ہو ان کی ماں بھی ایک ہو تو بس عزیزانِ گرامی اللہ نے چار مزان بتایا قرآن میں فضیلت کی فرمائے جن کو علم اتا ہوا وہ صحب فضیلت ہے اور سورہ حجرات میں انچاسمہ سورہ بارہ نمبر آیت میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ سنو تم سب کے زیادہ عزت اللہ کے اس کی ہے جو متعقی ہے تو تقوی ہو تو افضل ہے علم ہو تو افضل ہے پھر فرمایا سورہ سجدہ میں بتیس میں سورہ اٹھارہ نمبر آیت فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے یعنی مومن ہے تو افضل ہے تقوی ہے تو افضل ہے علم ہے تو افضل ہے اور پھر سورہ نشاہ میں فرمایا ہم نے مجاہد کو گھر میں بیٹنے والے پر فضیلت دی ہے تو قرآن نے فضیلت کی چار میزان بتائی ہے علم ہو تو افضل ہے تقوی ہو تو افضل ہے مجاہد ہو تو افضل ہے اور پھر ساتھ بتا دیا مومن ہو تو افضل ہے آج ہماری جانِ قربان ہوں علی ان ولی اللہ پر ہماری جانِ قربان ہوں علی ابن ابی تالے پر جسے اللہ نے سیرے مومن نہیں بنایا امیر المومنین بنایا ہے جو صرف متعقین نہیں ہے امام المتعقین ہے جو صرف عالم نہیں ہے بلکہ کیا ہے باب مدینہ دول علم ہے اور کیا کہنے اس مجاہد کے حلیس اور مجاہد نہیں ہے بلکہ قراراً غیرہ فرار نظراتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مدینہ دول علام ہے باب مدینہ